بات کر لیتے ہیں دھنباد کے لوٹ کانڈ کی اس لوٹ کانڈ میں پولیس نے بہت شاندہ طریقے سے کام کیا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ انہوں نے جو اس آروپی ہیں لوٹ کانڈ کی انہیں گرفتار کیا دراصل دھنباد پولیس نے آٹھ لاکھ روپے لوٹ کے بعد ہوئے گولی کانڈ کا ادھویدن کیا ہے فلپ کارڈ ڈسٹیبیوٹر لوٹ کے دوران گولی مار دی گئی تھی اس معاملے میں پولیس نے تین کوکھیات اپرادیوں کو گرفتار کیا اپرادیوں کے پاس سے کانڈ میں استعمال کیے گئے دو موٹر سائیکل، پسٹل، کئی زندہ کارٹوس اور نکت بھی برامت کیے ہیں ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں تاکھ روپے لوٹ اور گولی کانڈ کا پولیس نے کیا ادھویدن فلپ کارڈ ڈسٹیبیوٹر کی گولی مارنے کے بعد کی گئی تھی لوٹ تین کوکھیات اپرادی گرفتار، موٹر سائیکل، پسٹل، برامت کئی زندہ کارٹوس اور نکت بھی پولیس نے کیا برامت ڈھنمان پولیس نے ایک سپتہ کے اندر 8 لاکھ کی لوٹ اور گولی کانڈ کی گتھی سلجھا لی ہے ساتھی کانڈ میں شامل تین اپرادیوں کو گرفتار کر لیا ہے فلپ کارڈ ڈسٹیبیوٹر سے لوٹ کے دوران گولی مار دی گئی تھی پولیس نے اپرادیوں کے پاس سے دو موٹر سائیکل، پسٹل، کئی زندہ کارٹوس اور نکت بھی برامت کیا ہے ایک کو برورڈہ کھانے میں ایک لوٹ کی گھٹنا ہوئی تھی جس میں اپراد کرمیوں دوارہ گولی بھی چلائی گئی تھی اور ایک جو پڑیت تھا اسے گولی لگی تھی اور اسے آٹھ لاکھ روپے کے لوٹ کی گئی تھی سبھی اپراد ہی ایک نئی گھٹنا کو انجام دینے کی فیراک میں تھے گپت سوچنا کی آدھار پر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا سبتہ بھر میں ایک بڑے کانڈ کا اُدھے دن پولیس کے لیے کچیویمنٹ ہے پولیس نے یہ پرادھوں کی تلاش کر رہی ہے اور انہیں امید ہے کہ وہ جلدی سارے لوگوں تک پہنچ جائیں گے نیوز 11 بھارت کے لیے دھنباز سبھی شیخ کے ساتھ عرون بنوال کی ریپورٹ پولیس نے بہت ہی شاندار کام کیا لیکن ایسے لوگوں کے نیٹورک کو توڑنے کی بہت زیادہ جوت ہے جو لوگ خاص طور سے ایسے لوگوں کو اپنی چپٹ میں لیتے ہیں جو لوگ کسی ایجنسز جو جڑے ہوتے ہیں یا پھر کسی کلیکشن والے کام میں جڑے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کا خاص ہو سے نشانہ بناتے تھے پولیس نے بہت ہی شاندار کام کیا ہے اور ایسے لوگوں کو اپنی شکنجہ کسی ہے لیکن سوال ہے کہ آخر ایسے لوگ جو کلیکشن سے یا ایسے جڑے کام کرتے ہیں جو پیسے لینانے لینانے کا کام کرتے ہیں وہ آخر کیا کریں کیسے بچے بھروپی تھا اور اس نے اپنے یہیں جو بروڈہ تھانے چھتر کے سادو باد گاؤں ہیں وہاں پہ جمین کے نیچے سونا گاڑ کا رکھا تھا تو پولیس کے لیے ایک نشد روپ سے بڑی سفلتا ہے اور اس کو لے کر پولیس اب تمام چکی یہ تین لوگ جو دو گوونپور تھانے چھتر کے اور ایک بروڈہ تھانے چھتر کا جو گرفتار ہوا ہے اس سے پوچھت آج کے بعد اس گینگ میں سامل اور لوگوں کا پتہ لگا رہی ہے اور اس کے گرفتاری کے لیے لگاتار پریاثرت ہے ان کی گرفتاری ہونے کے بعد ایک اس طرح کا جو گھٹنا کو ان دونوں کوئلانچل میں انجام دیتے ہیں جو ریاکی کر کے لوگوں کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں اس ویسے لوگوں پر نشد روپ سے انکس لگے گا اور یہ ایک بہت بڑی اپلوپی پولیس کے لیے ثابت ہو سکتی ہے جی جو پیسے گئے ہیں لوٹے گئے ہیں وہ ریکبر ہو جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ نشد طور پر یہ بڑی چیئے ہوتی کہ آٹھ لاکھ ایک بہت بڑا ایمانٹ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے جو کہ ایک ایجنٹ کلیکٹ کرتا ہے اور پھر انہیں واپس ایجنسی تک پہنچانا ہوتا ہے تو خیرہ دیکھتے ہیں جب پولیس نے ایک آروپیوں گرفتار کیا ہے اپرادیوں کو پکڑا ہے تو پیسے بھی ریکبر کرلیں گے بہت شکریہ ارونہ مآل سجدہ بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا